شروع کرتا ہوں اس پاک پروردیگار کے نام سے کہ جس نے انسان کو کلم سے علم سکھایا آج کا پرگرام لیسکو کے ان راشی افسران کے خلاف جو عوامی استحصال کو اپنا کار منصبی سمجھتے ہیں ایسے ہی انسان نمارشوت خوروں کے خلاف ہے جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں چاہے وہ انسانی اقدار کا خون کرنا ہو چاہے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال ہو چاہے حقوق الاباد کو پامال کر کے حقوق اللہ کی جستجو کرنا ہو محترم ناظرین کیا آپ اس بات کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے حق حلال اور خون پسینے کی کمائی کو یوں لوٹا جا سکتا ہے کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ قانون کے تابے رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا روز آیادہ کرتے ہیں اور کوئی سرکاری ادارے کا ملازم آکے آپ کے اس ازن کو وزریعہ رشوت کمزور کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے اس ماہ مبارک میں جب شیطان کو تو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے مگر نہ جانے کیسے یہ انسان نماز شیطان پھر بھی انسانی اقدار کا روز تماشا کرتے ہیں محترم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو دیکھ کر کیسے چلاک ملزم بھاگے اور بھاگتے ہوئے گاڑی کا دروازہ تک نہ بند کیا کیونکہ عبدالغفور عرف افضال کو کہیں نہ کہیں شک ضرور تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور ہماری پوری کوشش تھی کہ یہ پورے کا پورا گینگ پکڑا جائے کیونکہ اس گینگ کا سلطان کے اور گردنوا کے علاقے میں اچھا خاصا خوف و حراز پھیلا ہوا تھا اور کافی لوگ اس گینگ سے متاثر ہوئے تھے اب آپ کو وہ کلپ دکھائیں گے جس میں ملزمان کو ٹرپ کرنے کے لیے ہم نے پیسوں کے نمبرز نوڈ ڈاؤن کیے تاکہ یہی پیسے بعد میں ملزمان کو جب دیے جائیں تو وہ یہ نہ کہہ ڈالیں کہ یہ ہم پہ الزام ہے ہم نے تو کسی قسم کے پیسے وصول تک نہیں کیے ہمارا مقصد اصل سرگنا تک پہنچنا تھا جو کہ اختر لینڈ مین اور میٹر ٹیکنیشن پرویز تھے ان کے لیے ہی ہم نے یہ جال بچھایا تھا کہ وہ ہمارے ٹرپ میں آ جائیں اور اسی طرح اس منظم گروہ کے دیگر افراد تک پہنچا جا سکے لیکن اختر اور پرویز نامی یہ بندے اپنے کام انتہائی مہارت سے سرنجان دینے میں ماہر تھے اسی لیے وہ صرف اپنے کارندے بیجنے پر اکتفاہ کر رہے تھے آپ کے قائم لے کر رہے بہ دیں اس کی م precis حافظ کیے آپ کے حافظ کیا تھے اپنے پنہ کو اتاو خام لے کے اپنے پر ہے کس کےirm پانچ کے لئے ہیں پاسے لے کے آئیں ہیں ں側 اس نے کہا تھا بیس ہدا%. اس نے کہہ ہوا ہے بہیس ہداعر بہیس ہداعر بعد آپ نے یہ ہے بہیس ہداعر بھی ہے مجھے یہ بتائیں کہ لسکوں کے آپ جانتے ہیں اور اس کے میں دیکھا کچھیں اور کو کس کا کہنے پر کہیں؟ اختر کے کہنے پر اختر کس ڈیویسن کیا مانگے پر مانگا سب ڈیویسن کیا وہاں پر کیا ہے جب آپ جہاں پر آئے تھے آپ نے کتنے کی لبان کیا لبانی ملید اختر پاہی نے کہا کتنے کوئی اختر سے پیسے لے کر مجھے کال کرنے اختر نے سانا کچھ کرنے کل جب آپ لوگ آئے ہیں تو کتنے پیسے لیدی آپ کو چار ی پانچ آزار پر پکڑا تھا مجھے نہیں پناہ آپ نے معلومquы پکڑا اختر کی کہنے پر آئےiyoruz شبوں کال کرتا تھے کال کرتا تھے جس لکھ اور اختر بائی hole جب آپ وہاں سے چل کر آئے تو اختر بائی انکل جی سے یہ بات کہ جناب میں جو ہوں وہ یہاں پر لائن اسسٹن ہوں ایک اور بندہ پکڑا ہم نے بلیک میل کر کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جنابی آلی آپ پیسے دیں گے ہمیں اتنے پیسے پھر وہاں پر ریٹ لگتا ہے یہ ایک راشی مافیا صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے ساہید کیا کرتے ہو آپ پوچھے کرتے ہیں الیکٹریشن کے کام ہے کس ڈیزنیشن پہ ہے ساہید بھائی تھا آپ کے ساتھ میں کھٹا ہوں واپڑا کے دفتر میں پرائیویٹ حساب سے آپ کرتے ہیں وہ ایسے طریقے تھے کیونکہ میں پردیشن ہوں ٹھیک ہے ساہید پیچھے کہاں کے رہنے والے ہیں ملتان ملتان کے رہنے والے ہیں ادھر مانگا سب ڈیویزر میں کام کرتے ہو جی سر کس کے انڈر کام کرتے ہو پرویس پرویس مائی کے انڈر وہ کیا ہے ان چار جائیں ان چار جائیں کتنے پیسے آپ کو دیتا ہوں مجھے وہ میں تو اسے اپنا پانچ ہزار کس چیز کے لیے پوچھا نہیں آپ نے اسی میں نے نے پوچھا پھر وہ پانچ ہزار کس کو دیا آپ نے گوست میرا ساتھ تھا ہوں گوست کون اختر نام بتائیں اختر میں اختر کیا گردب ہوں اختر کیا گردب ہوں باب ڈاگم گائے اس ویڈیو کلیپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ہم نے بارہا اختر کو کال کروانے کی کوشش کی لیکن وہ فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا آپ کی بات اختر نے کال اٹھا لی اور اس کے کرندے نے اسے جان بوجھ کے کہا کہ میں اس ٹائم شام کی بھٹیاں میں موجود ہوں لیکن حقیقت میں وہ گاؤں سلطان کے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے کرندے نے اسے بتایا کہ باس آپ شام کی بھٹیاں میں آ جائیں تاکہ دوسرے میٹر جو عبدالغفور نے چیک کیے ہیں یعنی خراب کیے ہیں ان پر بھی کاروائی کی جا سکے اور لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے وصول کیے جا سکے ہیں یہ جی اختر صاحب کی کال آ رہی ہے جو ان کا لائن مین ہے ابھی یہ بات کرے گا اختر سے اختر نے اپنے زاہد نامی کارندے کو ایک موٹی گالی دیتے ہوئے کہا کہ تم پیسے لے کر مانگا منڈی بائی پاس پہنچو میں تمہیں وہاں ہی ملوں گا آخر میں ہم نے ضروری سمجھا کہ حکام بالا تک ان لوگوں کی بات کو بھی پہنچایا جائے جن کی اپنے سادہ لو ہونے کی وجہ سے کسی تک رسائی نہیں تھی ان لوگوں کی بات سن کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے یہ گروہ کاروائیاں کرتا تھا اور کیسے لوگوں کے بجلی والے میٹرز کو جان بوجھ کر خراب کیا جاتا تھا تاکہ بعد میں متاثرین سے رشوت خوری کی جائے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں ان سے کتنا پیسے لیو ساولیکم بھی کیا نامی جی آپ کا رمضان صاحب آپ سے کتنے پیسے لیے انہوں نے آپ کو بھی بابڈہ ہلکار تانگ کرتے ہیں تک رسائی زل括ی بہت کارڈے میں نے کیا بھائے کہ こ�� جانتے ہیں جس سے چھتیا جانتے ہیں جتائے ہیں قرار یاس ڈِڈا میں سو چرا ہوا ملک ہے جانا ملک ہے یا لکھا پچھا اور پرمائیوں کو پڑا سکتا ہے میٹر آرکھا ٹھیک ہے میٹر آرکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹر آئی ایک ٹھیک ہے پیسے تو آئی امیٹر آرکھا ٹھیک ہے مہر ہے آپ بھی لیسکو اہلکاروں سے نراز ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں چھیک ہے مجھ سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میٹر خراب ہے یہ بند ہے اس میں شلٹ پڑی ہوئی ہے میں نے کہا یا اپنا پاسیوان کے پاگیا ہے میٹر تو نمہ جڑا لا کے کہنے تو اٹھے میگ میں آ لے خراب ہے تھے خراب ہے تھے انہوں بدل دیو یہاں ہے کو مسئلہ تھے ساڑھے کول اپنا انہوں چیک کرو دلی سرکار سے کیا التجاہ کرنا چاہیں گے بس ہسی تھا نے ابھی خان صاحب ہے ایجیاں کاغیاں پیڑاں جڑیاں میک میں ہے جنے حالانکہ سارا جنہاں مل بھائے وہ عبام تے پایا جاندہ بھی کنڈے لائے نے جی فلانی جگہ تے کنڈے لگے نے فلانی تے لگے نے لیکن میک میں تے لوگ جڑے نے اپنا پرائیویٹ بندیاں نو ہائر کر کے تے پنڈا میں جو پیش گئے تے لوگاں تو پیسے اتھیار ہیں میں نے ان آدھا کوئی صدے باب اپنا میک میدانی کیتا جا رہی ہے ساری لوٹتا مجھائی ہے وابڈا نے لیسکو نے سے پا رہے ہیں پولک دے کیا آپ سے ڈیمانٹ بھی بھائی اس کا مجھے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجلی مافیا نا یہ اچھا نہیں کر رہی ہے میٹرے سلو چلتے ہیں اور گل زیادہ بیج دیتے ہیں اس لیے ہمارا میٹر بھی کار لیا گیا مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ سب لوگ یہ کی جگہ پر یک جائے اور اتجاج کر رہے ہیں لیسکو کے خلاف مجھے یہ بتائیے گا کہ بجلی والے آپ لوگ کے ساتھ کیا زیادہی کرتے ہیں میٹر آپ کا صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کو سار کالر ہمارے گا رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ کا میٹر بہت سلو چال رہا ہے اور یہ ہم چیک کرنے لگے ہیں تو ہم نے کہا یار اتنا ہی طرح بیل بھیج جو پھر بھی وہ سلو چال رہا ہے ہم تو کچھ یوزی ہی کر رہے ہیں ہمارے دو پکھے چلتے ہیں اور ایک موڑے چلتے ہیں پھر بھی اتنا پھر بھیجی دی نہیں آپ کا میٹر سلو چال رہا ہے یہ یا وہ ہے یقین جانئے ہم ایمان کی حد تک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر سارے پاکستانی یقین محکم کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہو تو ان مٹھی بر کالی بھیڑوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے ایسی کالی بھیڑوں کا سدے باب کریں گے اور اس گروہ کو قرار واقعی سزا کے ساتھ ساتھ متاثرین سے لیے گے پیسے بھی انہیں واپس دلوائے جائیں گے ہم نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دو ملزمان کو حوالہ پولیس کیا پولیس کی جانب سے مختلف سنگین نویت کی دفاعات کے تحت مقدمے کا اندراج کر لیا گیا پولیس نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی اختر اور پرویز کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا ہماری اس پرگرام کے توسط سے لیسکو چیف وجاہت پرویز چٹھا اور وزیر طوانائی عمر ایوب سے بھی غزارش ہوگی کہ وہ محکمے میں مجود کالی بیڑوں کو کیفرے کردار تک پنچھا